السلام علیکم تیسی ہل ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید پیارے بھائیوں دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے ای میل کے ذریعے بھی اور کمیٹس میں بھی پوچھا تھا کہ مشتزنی کے حوالے سے ویڈیو بنائیں اس کے نقصانات پر اس کے فائدے ہیں یا نقصان ہیں مٹ مارنے والے جو ہے وہ لوگ ہیں ان کے اوپر فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے تو مشتزنی کرنے والوں کے لئے ایک خاص ویڈیو آپ بنائیں تو چونکہ بہت سارے لوگوں نے کمیٹ کیا انہوں نے کہا کہ جو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر مشتزنی کے فائدے بتائے جا رہے ہیں تو لہٰذا آپ بات کو کنفرم کریں کہ یہ فائدے ہی ہیں یا نقصان ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشتزنی کے سم ٹائم فائدہ ہو جاتا ہے اور سم ٹائم نقصان ہوتا ہے اب فائدہ کس طرح ہوتا ہے اور نقصان کس طرح ہوتا ہے میں یہ دونوں ریزن بتاؤں گا لیکن جو فائدے والی بتاؤں گا اس میں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے مشتزنی کرنی شروع کر دینی ہے یہ نہیں کرنا کہ صبح سے لے کر شام تک مٹھی چلتی رہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پہ پریز کرنا ہے اور اس کو پوزیٹیو لینا ہے سب سے پہلے میں آپ کو مشتزنی کا نقصان بتاتا ہوں بعد میں فائدے بتاتا ہوں مشتزنی کرنے والوں کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کا نفس پتلا ہو جاتا ہے تیڑا ہو جاتا ہے اور لاغر ہو جاتا ہے بلکل ڈیلا پن آ جاتا ہے یہ نقصان دوسری بات منی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ مٹھ مارنے میں جو مزہ آتا ہے وہ ایک شیر بھی بنا ہوا ہے میں اب وہ نہیں پڑھنا چاہتا بہت نازے بسا ہے لیکن جو مشتزنی میں جو مزہ ہے یہ شاعروں نے بھی مرزا غالب نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں شاعر وہ میں شیر مجھے نظر سے گزرا ہے لیکن یاد نہیں کہ مشتزنی میں جتنا مزہ ہے وہ عورت میں بھی نہیں ہے یہ واقعی حقیقت بات ہے جو مشتزنی لوگ کرتے ہیں مٹھل ازراج جتنے بھی ہیں ان کو تو پتا چل گیا ہوگا تو مشتزنی کا نقصان اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس کا عزالہ ممکن ہی نہیں ہے کیوں منی کا زیا ایک تو گناہ کبیرہ ہے گناہ میں شامل ہوتا ہے اپنے آپ کے ساتھ گناہ کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دھکا دہی جب پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی خیر ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دھکا دہی اور دوسری بات یہ ہے کہ منی کا زیا ہے یہ بہت زیادہ منی اس میں زیا ہوتی ہے بہت اور پھر یہ ریکوور نہیں ہو سکتی جو آپ مشتزنی جو آپ اپنا سپرم جو سپرم انسان کا ہوتا ہے وہ بیک بون میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی مردانہ طاقت ہے وہ آپ کی کمر میں موجود ہے پشت میں موجود ہے جب تک وہ اس کو پشت میں رکھیں گے وہ آپ کے حق میں رہے گی اور آپ کو طاقت دیتی رہے گی ساری عمر کے لئے جوان رکھے گی جب آپ جب وہی طاقت آپ ہاتھ کے استعمال کر کے نکال دیں گے تو بڑھاپے میں کیا خاک آپ کی مدد کرے گی کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا آپ سے کمر نہیں اٹھائی جائے گی جب آپ کمر نہیں اٹھا سکیں گے تو آپ کی ٹانگیں کیسے اٹھیں گی یہ بات سوچ دیں والی اب اگر کسی بندے کو موروں کی تکلیف ہو جائے تو اس کی ٹانگیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر جو آخر والے مورے ہیں جہاں پر یہ بیک بون میں آخر میں جو مورے ہیں اوپر گردن کی طرف نہیں نیچے کی طرف جو مورے ہیں یہ خاص طور پر ان میں سے کوئی مورا بھی ڈیمیج ہو جائے یا ہل جائے انسان سے اپنی ٹانگیں ہلانے نہیں ہوتی بازو ہلانے نہیں ہوتے سارا دار و مدار اسی پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی جو پرانی سے پرانی ہڈی ہے ہزاروں سال پرانی ہڈی ہے اس پہ بھی اور باقی سب ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایک جو بیک بون کی ہڈی ہے مورا جسے کی بیک بون کی پشت کی ہڈی کہتے ہیں وہ تاہیات جو ہے وہ رہتی ہے اس میں اتنی مضبوط ہی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشتزنی کا بے حد نقصان ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مشتزنی کر کر کے نا آپ کا نفس ڈیلا ہو جاتا ہے آپ عورت کے قابل بھی نہیں رہتے عورت کو جو نفس میں مٹائی چاہیے ہوتی ہے جو لمبائی اس کی لنس چاہیے ہوتی ہے جو اس کے اندر منی ہو وہ بچہ آپ کا کمزور پیدا ہوگا اگر آپ سپرم آپ کا کمزور ہے چھوٹا ہے ڈیڑھیں سے کم ہے مشتزنی کر کر کے تو وہ آپ کا نقصان ہوگا اب دوسری بات ہے کہ فائدہ کس طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں فائدہ جو لوگ بیان کرتے ہیں اس میں کسی حد تک ٹھیک ہے کہ مشتزنی کا فائدہ کس طرح ہے اب بعض لوگ مشتزنی کرتے ہیں تیل سے زیتون کے تیل سے یا کسی اور تیل کے ساتھ مشتزنی کرتے ہیں منی تو خارج ہو جاتی ہے لیکن نفس میں وہ مالش ہو جاتی ہے نفس کی اور نفس کی رگیں پٹھیں اور طاقتوار ہو جاتی ہیں یہ اس کا اکثر مارکیٹ میں کافی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں انٹرنیٹ کے پر موجود ہیں ان کے پر یہی لکھا ہوا ہے کہ بھائی مشتزنی کرو تو یہ فائدہ ہوگا لہن تمہارا لمبا ہو جائے گا بہت سارے بکوات انہوں نے بکے ہوئے ہیں آتا کہ اس بات کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف یہ جو میں نے آپ کو فائدہ بتایا یہی فائدہ ہے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ زیتون کا تیل یا کوئی اور تیل اس طرح کا یوز کرتے ہیں جس سے نفس کی گروہت ہوتی ہے پٹھیں کھلتے ہیں اس سے یہ ہے کہ مشتزنی کریں گے تو لازوی بات ہے تیل آپ کی رگوں میں جائے گا اور خون کی روانگی کرے گا اور وہ نفس کی گروہت کرے گا لیکن دوسرا نقصان اس کا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو منی کا زیاہ ہے اور گناہ کبھی رہا ہے ٹھیک ہے گناہ آپ کرتے ہیں تو کیا فائدہ اس چیز کا ٹھیک ہے اس میں فائدہ کو کیا رکھا ہے لہٰذا ان چیزوں سے پریز کریں مشتزنی ایک آپ مشتزنی سے پریز کر لیں کسی نہ کسی طریقے بس کوئی بھی قسم ڈال لیں آپ اللہ تعالی سے وعدہ کر لیں کچھ بھی کچھ بھی کر کے آپ اس پہ کنٹرول کر لیں اور یقین جانے ساری زنگی آپ نہ دواخانوں پہ دھکا کرنا پڑے گا آپ کو نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو آپ کے جسم میں کوئی مردانہ کمزوری اور یہ منی کی کمی یا ٹائمنگ کی کمی آپ کی جسم میں آ سکتی ہے سادہ بہر آپ جوان رہیں گے مشتزنی سے پریز کر لیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہوں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور کیا آپ بھی اس پر عمل کریں گے یا نہیں آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے بتائیں نیکسٹ ویڈیوز میں کس قسم کی بناوں یہ بھی اپنی کمنٹس میں رائے کا اظہار کریں مجھے بتائیں کہ میں کس قسم کی ویڈیوز بناوں آپ کو کیا کیا پرابلم آپ کے سامنے ہیں میں اس مسئلے پر ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو ملتے ہیں دوستو اگلے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ